بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے دوستوں آج ہی میں آپ کو اپنے فارم پر ونڈے کا طریقہ دکھانے لگا ہوں مکمل طریقہ میں نے آپ کو دکھایا اس ویڈیو میں مکمل میں نے ویڈیو بنائی ہے سارے کی سارے کے ونڈے کی تیاری ہم لوگ کیسے کرتے ہیں اس میں ساری باتیں کلیر کی ہیں کیا کیا چیزیں ڈالنے ہیں کیا چیزیں ایڈ کی ہیں کیا چیزیں مائنس کی ہیں کیونکہ اب ایڈ بلکل قریب ہے تو کافی دوستوں کا اس حوالے سے میسیج بغیرہ آپ پر رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں فیڈنگ کا اچھا طریقہ بتائیں اپنے فارم پر آپ کیا چلا رہے ہیں تو وہ میں نے سارا کا سارا شیئر کر دیا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویسے آپ پوری ویڈیو میں دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی بچڑے کھڑے ہیں سامنے والی سیڈ پر دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ان کی بھی میں نے فیڈنگ دکھا دی ہے اس طرح بھی سارے بچڑوں کی تقریباً ماشاءاللہ چھبیس تائیس جانور کھڑے ہیں تو اگر کوئی بھائی پلائی پر رکھوانا چاہے جانور تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے تو پلائی کے لیے بھی مطلب کہ ہمارے پاس سسٹرم آویلیبل ہے تو زیادہ مال پلائی پر ہی ہوتا ہے تو جو ہے نا مطلب کہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں یہ تو ہے صبح کا کھانا ٹھیک ہے جو بچ گیا تھا ان کا لیکن ایز ایز اب ہم اس کے اندر شام کے کھانے میں بھی یہی ساری چیزیں ملانے والے ہیں تو اسی کے اندر ملانے والے ہیں میں آپ کو ون بائی ون ساری چیزیں دکھاؤں گا تو سب سے پہلے کیا چیزیں ڈالنے لگے ہوئی یہ ٹکڑے ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھگو رکھ ہیں ہم نے صبح سے یہ پورا ڈرم ہے یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ 26 جانور اس وقت کھڑے میں ہیں پلائی پہ ہیں کچھ اپنے ہیں تو ان سب کے لیے کچھ چھوٹے بڑے سارے کی سارے مکس ہیں تو یہ پورا ڈرم جائے ٹکڑوں کا پلٹنے لگے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ٹکڑے آئیں گے یہ دیکھیں یہ پورا ڈرم جائے ٹکڑوں کا آگے ٹکڑوں کا اپنے کوشش کرنی ہے ساف ٹکڑیں ہیں فنگس والے نہ ہو ٹکڑے کیونکہ اکثر یہ فنگس والا ٹکڑا بھی آجاتا ہے خراب ٹکڑے اس طرح کی چیز نہ ہو تو میں سپیشل ویڈیو یہی بنانے لگا ہوں کہ فیڈنگ کیسے کریں آپ اپنے فارم پر تاکہ یہ اب کیونکہ آج جو ہے یہ دو مہینے تقریباً سوا دو مہینے رہے گئے بلکہ دھائی مہینے بکرہ اید میں تو اس دھائی مہینے کے اندر اگر آپ لوگ یہ فیڈنگ سٹارٹ کریں گے تو کم از کم کم از کم فی بچڑا آپ لوگ ڈیڑھ من ایک سے ڈیڑھ من گوشت لازمی بڑھا سکیں گے یہ میں آپ کو گرنٹڈ بتا سکتا ہوں یہ فیڈنگ ماشاءاللہ بہت ہیوی ہے تو ٹکڑے ہم نے ڈال دی ہیں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ اگلی چیز ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گے دوسرے نمبر پہ اب ہم لوگ یہ ڈالیں گے یہ چھلکا ڈالنے لگے ہیں دوسرے نمبر پہ جانے یہ چھلکا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ سارا ڈالو گے یہ مقدار دیکھ لیں آپ لوگ سب بھی جانوروں کے لیے یہ تقریباً آدیب ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری اس میں ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے چھلکا بھی دیکھ لیں ساف ہے ٹھیک ہے ہر چیز کوشش کرنی ہے آپ نے کے ساف ستری چیز لیں تاکہ فنگس واری چیز نہ ہو بالکل بھی اس کا خاص خیال رکھنے آپ نے ٹھیک ہے کھڑ لی یہ ایک ہی ہے تو ابھی جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کو ڈیوائٹ کر لیا جائے گا وہ سامنے والی کھڑ لی میں بھی ادھر پیچھے والی کھڑ لی میں بھی ٹھیک ہے تو سارا کا سارا جائے یہ ادھر کچھ جانور ادھر کھڑے میں ہیں کچھ دوسرے والی سائٹ پر کھڑے ہیں یہ دوسرے تیسرے نمبر پر چوکر آ گیا جی اس نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً کتنی مقدار ہے اس کی دس کلو ہے کتنا ہے دس کلو اس کی مقدار ہے تقریباً وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو پانی کی مقدار اس میں ہم نے بڑھا دی ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ دن کم رہ گئے ہیں بکرہ اید میں قریب ہے بکرہ اید تو ہم نے ونڈا چینج کر دیا ہے پہلے ہم لوگ کھل توڑی چوکر وغیرہ ساری چیزیں یہی تھی لیکن پانی نہیں تھا اس میں اب پانی کی مقدار ہم نے کافی بڑھا دی ہے ٹھیک ہے تو اس سے میٹ ویٹ بہت اچھا گین ہوتا ہے جانور خوش ہو کے کھاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو شام میں ان کا کھانے کی ٹائم کی بھی ویڈیو بناوں گا جس میں جانور کھا رہے ہوں گے کھانا وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے کہ جانور کس طرح کھاتے ہیں خوشی سے کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے والی سائیڈ پہ باڑھے میں اس سائیڈ پہ بھی آپ سارے جانور کھڑے میں ماشاءاللہ تو یہ شام میں آپ کو دکھاؤں گا جانور سارے ابھی ہم لوگ فیڈنگ کے اوپر فوکس رہتے ہیں لیں جی دوستو یہ چوتھے نمبر پہ اس میں سوڑی ڈالنے لگے ہیں جو چھلکے کا چھلکا یہ چنے کا چورا ہوتا ہے پساوہ چنا پساوہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دی سوڑی اس کے اندر اسی مقدار تقریبا پندرہ سے بیس کلو ہے پندرہ کلو ہے میرے کل زیادہ میں تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دی اب اس میں پائپ لگا دینا پانی کا ٹھیک ہے اب اس میں پانی ڈالیں گے یہ آگے پانی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے فیڈنگ ہم لوگ نے سٹارٹ کی ہے اور یہ اچھا اور محصر طریقہ ہے اور یہ بزاری ونڈے سے بھی آپ لوگ بچ جائیں گے ٹھیک ہے بزاری ونڈے پہ ٹینشن ہی رہتی ہے جانبور کسی بھی ٹائم ہلکا ہو جاتا ہے گر جاتا ہے اللہ تعالی برے وقت سے بچائے لیکن بزاری ونڈا خطرناک ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ فیڈنگ سٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ٹھیک ہے ساتھ رہیے گا اور جانب ویڈیو مکمل دیکھئے گا اسی میں میں ایڈ کر دوں گا ویڈیو پہ بڑی محنت ہوتی ہے یار یہ دیکھو آج میں آپ لوگ کے لئے سپیشل آئے ہوں کہ یار فیڈنگ دکھاؤں گا کراچی سے ایک دوست نے لیاکت صاحب ان کی بھی ریکویسٹ دی کہ یار فیڈنگ بتائیں کوئی خاص سپیشل جسے بچڑے فیٹ ہو جائیں ان دو مہینے کے اندر انشاءاللہ ویسے ہی آپ سب امید ہے ڈیڈیڈ من تو بڑھا جائیں گے نا گوش بکرائی تک اگر یہ فیڈنگ دیں گے لین جی دوستو یہ پانی کی مقدار دیکھ لیں آپ لوگ پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جائیں اس کے اندر باقی چیزیں بعد میں شام کو علیدہ کر کے باقی چیزیں اس کے اندر شامل کر دی جائیں گی پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ بچڑے یہ سارے میرے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ دو یہ تین چار پانچ چھ سات ماشاءاللہ یہ کسی نے لینے ہو تو بھئی رابطہ کر لیجئے سارے کے سارے فورسل ہیں ٹھیک ہے ان کو شامل جب فیڈنگ کا ٹائم ہوگا وہ دری لے جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ سکون سے پڑھے میں یہ سونے سو رہے ہیں فل نندوں میں یہاں پہ یہ سکون کی جگہ یہ دیکھیں کہ اس کو پانی اس کے اندر فلنگ کر کے اس کو ہلا دیا جائے گا اچھے طریقے سے تاکہ اس کے اندر یہ صحیح طریقے سے مکسنگ ہو جائے تقریبا اس کو ڈیڑھ گھنٹہ بھی ابھی کیونکہ دو بج رہے ہیں ڈھائی بلکہ دو گھنٹے دو گھنٹے کا اس کا ٹائم ہے اس کے بعد اگلا سسٹم اس کا شروع ہوگا اس کے اندر اب ان کے فیڈنگ کا ٹائم شروع ہو جائے گا تقریبا آج کل ساڑھے پانچ بجے دے رہے ہیں ساڑھے چار پانچ بجے پانچ بجے بس حد پانچ بجے دے دیا جاتا اس سے پہلے پہلے سارا نظام ہو جائے گا اس کے اندر اسی ویڈیو میں میں شامل کر کے سارا آپ کو دکھاؤں گا لیکن یہ شام کا ٹائم ہو گئے پانچ بجے ہیں تقریبا پونے پانچ تو یہاں پہ اس میں ڈال رہے ہیں کھانا کچھ آدھے بچڑوں کا جو ادھر کھڑے ادھر والے بڑے میں ان کو وہیں پہ کھانا دیں گے کیونکہ یہاں وہ تنگ کرتے ہیں بڑا یہ کچھ کھانا ادھر ڈال دی ہے یہ دیکھیں تو ان کی فیڈنگ وہیں پہ ان کے سامنے کھڑے میں ڈال دیں گے باقی اس میں جو مکسنگ ہے وہ میں دکھاتا ہوں کہ کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے اس میں وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیکھوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکس بنڈا ہے یہ اصل چیز ہم لوگ نے نئی شروع کی ہے یہ کھڑڑی میں تھوڑی بغیرہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اسے مکسنگ کریں گے ساری کو اور اس کے بعد اس کے اوپر وہی چوکر جو نیا شروع کیا وہ ڈال دینا ٹھیک ہے اسی میں سے ان کو بھی دے دی ہے وہ سارے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں ادھر بھی ایک کھڑڑی پیار ہوگی ہے چیزیں چھے وچھے ادھر ہے سات سات وچھے ادھر لگے باقی سارے ادھر آجیں گے آدھے ادھر آدھے سیٹ جو اندر یہ کڑے سارے جس طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں گے مکسنگ آپ دیکھ لیں مکسنگ سب زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیزیں اس کے اندر وہ یہی ہوتی ہے یہ بھائی کو دیکھ کسنا مکس کر رہا ہے کس ڈیوائیڈ نیت ڈیوائیڈ آچưng مکسنگ جو نا آلماسٹ ہو چکی ہے یہ چیز ہے تھوڑی تھوڑی اس میں نمی ہے یہ چیز دیکھیں گلہ ہے یہ بندہ ہے یہ ہاتھ میں اٹھا کے دکھانا تو اسا ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہے اس طرح کی آپ نے جانے اس کے اندر لیمٹ رکھنی ہے پانی کی ہے اس میں زیادہ نہیں ہے تھوڑکرولی میں کھانا بچڑے بھی زیادہ ہیں سارے بڑے ہیں ہندہی ورنک گا وہ میں چکے ہیں وہ چکے ہیں وہ ایک چکے ہیں وہ چکے ہیں وہوہ بحقا وہ بڑے ایسی این کہا ہے انگیا آخری جیسی ظاہر ان کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ سوڑی کی طرح ہی کام کرے گی اصل میں سوڑی ہی سمجھ سکتے ہیں اب اسے پرائز پالش ہے مکہی ہے اس طرح کی ساری چیزیں جو اتین ہیں اس کا مکس ہے اس سے جانا جانور شوک سکھاتا ہے ٹھیک ہے جی دوستو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ تھا جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہفتے میں ہفتے اتبار کی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور یہ فیڈنگ لازمی شروع کیے جائے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزرٹ ملیں گے اور میل لائک کچھ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جانا آپ کے ریپلائی ضرور دوں گا ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے جی اللہ حافظ پانی والا بندہ جو ہوتا ہے جانور میں پانی کی مقدار بھی پوری کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور جانور پریشان نہیں ہوتا خوشی سے کھاتا ہے جانور یہ مکھیوں کے لئے ہم نے جالی بنائی بھی ہے یہ ابھی جو اس کے پر جالی لگا رہی جائے گی اور اس کے بعد مکھیوں کا اندر جو اس کی انٹری ہے وہ بند ہو جائے گی موسیقی